موسیقی السلام علیکم دوستو میں ہوں سید انور علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوریکل ورلد دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع خاص خلیفہ راست چارم حضرت علی المرتضی شیر خدا ہے اپنی اس ویڈیو میں ہم پہلے تین خلفہ راشدین رضی اللہ عنہ کی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ کی زندگی دین اسلام کے لیے خدمات حسن سلوک اور طرز حکومت کا ذکر کریں گے لیکن دوستو ویڈیو کی طرف چانے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی سبسکرائب کے بٹن کو دبانے کے ساتھ بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز دسلسل کے ساتھ ملتی رہیں دوستو آپ رضی اللہ عنہ کا نام علی المرتضی قنیت ابو طراب اور ابو الحسن تھی آپ رضی اللہ عنہ کا لقب حیدر قرار اور شیر خدا تھا آپ کے والد کا نام ابو طالب اور والدہ کا نام فاطمہ بنتی اسد تھا آپ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے چچرے بھائی تھے آپ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بوسط سے تیس برس قبل پیدا ہوئے آپ کے والد ابو طالب اور والدہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت پر ورش کی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہوا تھا مکہ میں قہد کی وجہ سے ابو طالب کی معاشی حالت خراب تھی تب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو گھر لے گئے اور نہایت محبت اور شفقت سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی تربیت کی دوستو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیاں اسلام کی دعوت تبلیغ شروع کی تو ایک مرتبہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو دعوت دی تعام پر بلایا تعام کے بعد دین حق ان کے سامنے رکھا سب اسلام کی دعوت سن کر خاموش رہے لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں سب سے چھوٹا ہوں لیکن پھر بھی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی رہوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خاندان کو تین مرتبہ پوچھا لیکن دوستو ہر مرتبہ اہل محفل سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہی جواب دیا اس پر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا بیٹھ جاؤ تم میرے بھائی ہو دوستو حجرت مدینہ کے وقت آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پریش مکہ قاتلانہ حملے کا منصوبہ تیار کر چکے تھے اب صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ مبارک کو گھیرے میں لے رکھا تھا اس وقت آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا کر حجرت پر تشریف لے گئے اور ہدایت کی کہ لوگوں کی امانتیں ان کو واپس لوٹا کر مدینہ واپس آ جانا دوستو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی ان کے حکم کی تعمیل کے ساتھ ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دلیری تھی کہ وہ رات بھر اتمنان سے بستر نبوی پر سوئے اور خطرے کی کوئی پرواہ نہ کی دوستو عقد مواقعات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بنے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شرکت کی غزوہ بدر میں جو تین حضرات مسلمانوں کی طرف سے میدان میں اترے ان میں ایک حضرت علی کرم اللہ وجو بھی تھے انہوں نے اپنے مدد مقابل ولی کے ٹکڑے کر دئیے دوستو دو حجری کو محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کر دیا دوستو نو حجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدی کو امیر حج بنا کر مکہ بھیجا تو حضرت علی کرم اللہ وجو بھی ان کے ساتھ تھے آن حضرت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آپ رضی اللہ عنہ نے مکہ والوں کو سورہ برات پڑھ کر سنائی اور لوگوں کو خانہ کعبہ کے آداب اور احترام سے روشناس کیا دوستو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ شورہ کے رکن عالی تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے مشوروں کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے دوستو حضرت علی جہاں بہادری اور جرت میں بے مثل تھے وہ علم کے معاملے میں بھی بے مثال تھے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے نہایت سادہ گزران تھی درویش اور مستغنی تھے حضرت علی کرم اللہ وجو فرماتے تھے دنیا مردار ہے دوستو جب مدینہ کے یعودی جلاوطن ہو کر مدینہ سے دو سو میل دور خیبر میں جا بسے تھے اور وہاں بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں بنا رہے تھے خیبر میں انہوں نے مضبوط قلعے تعمیر کر لئے تھے دوستو پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے خلاف جنگ کا اعلان کروایا سات ہجری میں مسلمانوں کے دستے خیبر کی سرکوبی کو نکلے کافی دن محاصرے کے بعد قلعہ فتح نہ ہو رہا تھا پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا اور فتح کی بشارت دی حضرت علی قلعہ خیبر پر حملہ ور ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اپنے اس نے تدبر سے خیبر کو فتح کیا دوستو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کے مشوروں کی قدر کی جاتی تھی دوستو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد لوگ تین دن تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت کا منصب قبول کرنے کے لیے اسرار کرتے رہے لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ کوئی خفیہ کام نہیں کہ جسے چند لوگوں کی پسند کے پیش نظر قبول کر لیا جائے بلکہ یہ ایک اجتماعی معاملہ ہے تیسرے دن انہوں نے اہل شورا اور اہل بدر کی مرضی کے مطابق خلافت کا اہدہ قبول کیا دوستو حکومت کے جملہ امور شورا کے مشورے اور فیصلے سے تیپاتے تھے اور نہ ہی کوئی پارٹی سسٹم تھا کہ مجلس شورا حق لاکھ کسی مقصوص پارٹی یا طبقے کا ساتھ دے اور نہ ہی خلیفہ کو لا محدود اختیارات حاصل ہوتے تھے کہ وہ اپنی منمانی کریں بلکہ خلیفہ مجلس شورا کے اجتماعی فیصلے کا پابند ہوا کرتا تھا دوستو خلافت راشدہ میں بیت المال کو قومی امانت سمجھا جاتا تھا خلیفہ کو اس پر کوئی تصرف فاصل نہ تھا کہ وہ ذاتی طور پر بیت المال خرچ کرے وہ ذاتی اغراض کے لیے بیت المال کا استعمال حرام جانتے تھے دوستو خلافت راشدہ کے دور حکومت میں قانون کو بالا دستی حاصل تھی پوری امت مسلمہ کا کوئی فرد قانون سے بلند و بالا نہ تھا حتیٰ کہ خلیفہ وقت کو ایک عام شہری کی طرح اپنی صفائی پیش کرنے کو کہا جاتا تھا دوستو خلفہ راشدین کا عوام سے برطاؤ بلا تفریق رنگ اور نسل سب کے ساتھ یقصہ ہوتا تھا عزیز دوستو حضرت علی کے دور خلافت میں فتنوں کی وجہ خارجی بنے خارجی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برحق مانتے تھے اور ان کے نزدیک حضرت امیر معویہ باغی اور واجب القتل تھے لیکن خارجیوں کے نزدیک حضرت علی نے جنگ سفین میں حکم مقرر کرنا قبول کر لیا تھا اس وجہ سے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھی خلاف ہو گئے ان کے نزدیک حکم مقرر کرنا شرک تھا اس وجہ سے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دشمن بن گئے دوستو ایک ایسا وقت بھی آیا جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کو خارجیوں سے نہروان کے مقام پر ان سے جنگ لڑنا پڑی دوستو ایک وقت ایسا آیا جب خارجیوں کی ایک جماعت نے مل بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ وہ مسلمانوں میں قتل و غارت گری امیر معویہ حضرت عمر بن ناس اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہے چنانچہ انہوں نے تین قاتل ان کے قتل پر متین کیے وہ تینوں قاتل کوفہ دمشق اور فستات روانہ ہوئے ابن ملجم نے کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا دمشق میں امیر معویہ پر حملہ ہوا لیکن وہ کاری وار سے بچ گئے فستات میں عمر بن ناس اس روز نماز پڑھانے نہیں آئے تھے بلکہ ان کی جگہ خارجہ بن خفافہ امامت کر رہے تھے جو شہید ہو گئے دوستو اسی طرح خارجیوں نے جنگ نہروان میں اپنی شکست کا انتقام حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لے لیا دوستو تاریخ اسلام کا غیرہ متعلق کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خارجیوں کے وجود میں آنے کے بعد مسلمانوں کو کبھی امن و امان اور اتفاق نصیب نہ ہو سکا اور اس میں مسلمان ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے کمزور ہوتے چلے گئے دوستو حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ کو انیس رمضان المبارک چالیس ہجری بمطابق پچیس جنوری چھ سو ساٹھ اسوی کو صبح کے وقت مسجد میں این حالت نماز میں ایک زہر میں بجیوئی تلوار سے زخمی کیا گیا جب آپ کے قاتل کو گرفتار کر کے آپ کے سامنے لایا گیا تو آپ نے دیکھا کہ اس کا چہرہ زرد اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے آپ کو اس پر بھی رحمہ گیا آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں فرزندوں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے فرمایا یہ تمہارا قیدی ہے اس کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا اگر میں اچھا ہو گیا تو مجھے اختیار ہے کہ میں اس کے لئے جو چاہوں سزا اختیار کروں یا چاہوں تو معاف کر دوں لیکن اگر میں دنیا میں نہ رہا تو اس سے انتقام لینے کے لئے صرف ایک ضرب لگانا کیونکہ اس نے مجھے ایک ضرب لگائی ہے اس کے ہاتھ پاؤں ہرگز قطع نہ کیے جائیں کیونکہ یہ اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے دوستو دو روز تک حضرت علی شیر خدا بستر پر بیماری میں انتہائی کرب اور تکلیف میں رہے اور آخر کار زہر کا اثر جسم میں پھیل گیا اور اکیس رمضان المبارک چالیس ہجری بمطابق ستائیس جنوری چھ سو ساٹھ اسوی کو نماز پجر کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہم نے تجہیز و تقفین کی اور پشت کوفہ پر نجف کی سرزمین میں دفن کیے گئے حضرت علی کرم اللہ وجو کا دور خلافت پونے پانچ سال ہیں دوستو یہ تھی ہماری آج کی خلفہ راشدین پر چوتھی اور آخری ویڈیو امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی نیچے کمنٹس میں اپنی پسند کا اظہار ضرور کیجئے گا اور لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا کیونکہ آپ جتنا اسلامی باتوں کو اور لوگوں تک پہنچائیں گے آپ کو اس کا عجر ضرور ملے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراطم مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ملتے ہیں کسی اور تاریخی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ ملتے ہیں کسی اور تک کے لئے اجازت دیں